اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے جو ریسپی آپ کو ہماری سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے گیجریلا ریسنٹلی میں نے آج ہی بنایا اور سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں انٹر میں گاجروں کی بہت اچھی کلیکشن آ جاتی ہے سو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اس کے لئے میرے لئے ہنگاچرے ایک کپ چاول اور وین ٹیبل سپونڈ الائچی کا پاورڈر چاولوں کو ہم نے جو ہے وہ واش کرنے کے بعد ایک کلاس پانی میں ایک چھوٹی سی پتیلی میں ڈال کے بوائل کر لینا ہے اور ایک پتیلے میں آپ نے کھلا سا پتیلہ لینا ہے اور اس میں تقریبا میرا چار کلوں کے قریب دودھ ہے جس میں میں نے الائچی پاورڈر ڈال کر اسے بوائل کر لیا ہے یہ اچھے سے بوائل ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں الائچی پاورڈر ایٹ کیا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کرنے والی ہوں گاجرے جو کہ ہم نے قدوکش کر کے رکھنی تھی گاجرے ہم اب اس میں شامل کر رہی ہیں سب سے پہلے تاکہ جو دودھ اور گاجرے ہیں وہ پک جائیں اور دودھ میں اس کا اچھے سے گاجروں کا جو رس ہے وہ شامل ہو جائے تقریبا چار کلوں دودھ کے اندر ہم نے ایک کلوں گاجریں جو ہیں وہ قدوکش کر کے ڈالی ہیں اور ایک کب ہم نے چاول لیے تھے جو ہم نے بوائل کر لیے ہیں اور دیکھیں جو گاجرے ہیں وہ اچھے سے پک چکی ہیں اور دودھ کا کلر بھی ہمارا لائٹ لائٹ سا پنگ ہونا شروع ہو گیا ہے جی ہاں گجریلے کا کلر بہت اچھا آتا ہے لائٹ ریڈش ساک شیڈ آتا ہے جو کہ کھانے میں اور دکھنے میں دونوں میں بہت اچھا لگتا ہے اور ویسی بھی اب تو گاجروں کا سیزن ہے تو گاجریں آپ کو بلکل فریش مل جائیں گی ہر جگہ سے اویلیبل ہے ایزیلی چاول بھی دیکھیں ہمارے بہت اچھے سے بوائل ہو چکی ہیں اور اب ہم انہیں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اسے دالا ہے بلینڈر میں اور بہت لائٹ سا بلینڈ کر لیا ہے دیکھیں اور جو ہم نے گاجروں کی کھیر بنائی تھی اس میں اب ہم نے اپنے یہ گرینڈ بلینڈ ہوئے جو چاول ہیں وہ ڈال دینے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور چاول ڈالنے کے بعد آپ نے جو سپون ہے ہر تھوڑی دیر بعد آکے سے چلانا ہے اور لائٹ آپ نے بہت لائٹ فلیم رکھنی ہے ہائی فلیم پہ نہیں پکانا اور خیال رکھئے گا کہ یہ نیچے نہ لگنے پائیسی لئے آپ کو بار بار اسے چیک کرتے رہنا ہے یہ تقریباً لائٹ آنچ پہ پکے گا تین سے چار گھنٹے تب ہی اس کا ذائقہ اچھا آئے گا ابھی تو یہ بہت تھک نہیں ہوا اور ہم نے اسے لائٹ فلیم پہ جو ہے وہ تھک کرنا ہے تب ہی اس کا ذائقہ اچھا گجریلا جو ہے یہ میسہ یہ بنے گا اور اس میں آٹومیٹکلی خوئے کی ضرورت نہیں ہے جب لائٹ آنچ پہ اتنا زیادہ دون دھم نے رکھا ہے اور وہ پک کے آدھا رہ جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی بہت ہی اس کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی اچھا بن جائے گا اور آپ کو خوئے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ جو جتنا جب زیادہ پکتا ہے تو وہ خود بخود خوئے میں کنورٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں بابلز آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ سارا پروسس ہمارا جو ہے وہ لائٹ فلیم پہ ہی ہے اور اب ہم نے اس میں شامل کی ہے شوگر آپ اپنی پسند کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ کو پسند ہو میں تھوڑا زیادہ کانٹریٹی میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس لئے میں اس میں دو کپ شوگر ایڈ کر رہی ہوں آپ چکر اور کاملیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی ذائقے کے حساب سے ہمارا گجریلہ جو ہے وہ ہستہ ہستہ گھاڑا ہوتا جا رہا ہے اور تقریباً اسے تین گھنٹے ہو گئے فلیم پہ رکھے ہوئے بہت ہی لائٹ فلیم پہ یہ پک رہا ہے اور میں نے اس کا جو ہے وہ میٹھا بھی چیک لیا تھا تو ہمیں تو غور زیادہ شوگر کی ضرورت نہیں ہمارا میٹھا بلکل ٹھیک ہے بہرحال آپ کو پھر کہوں گی کہ آپ اپنے تیسٹ کے مطابق ڈال لیجیے گا تو ہمارا گجریلہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم نے اسے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد اور آپ اپنی مرزی سے اسے گارنش کر سکتے ہیں میں نے تو اس کے لئے صرف پستا اور بادام جو ہے ان کی کاشیں کاٹ لی تھی اور انہی سے میں اسے گارنش کر رہی ہوں آپ چاہیے تو کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ویورز دیکھر آپ کو میں کبن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ماری ویڈیو کیسی لگی اور ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی سمسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے بہت جلد نئی نئی ریسیپیز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی